آپ اپنی نماز میں اپیرنس کو امپروف کر لیں مثال کے طور پر باڈی کی کچھ پوزیشنز ہیں نماز کے اندر مانگی گئی ہیں مستحب ہیں اس کو پورا کریں چھوٹا سا ایک پوائنٹ ارز کروں کنٹرول بھی بڑھے گا نماز بھی امپروف ہوگی پوری نماز کے اندر انگلیاں کھول کے نہیں رکھنی ہوتی بند کرنی ہوتی اسے نہیں کھولیں آپ کہیں گے اتنی سی بات کروں اللہ نے مانگا ہے کر لو جب آپ کھڑے ہوں مرد کے لئے ہاتھوں کو زانو کے اوپر رکھنا ہے سائیڈ میں نہیں رکھنا ہے سامنے رکھنا ہے سامنے رکھو سب کی لوجک ہے اور معصوم کی بیان کیوئی لوجکس ہیں ہماری سوچی بھی نہیں ہے بیان کیوئی لوجکس ہیں ہاتھ سامنے ہونے چاہیے سائیڈ میں نہیں ہونے چاہیے مثال کی طور پر جب رکو کریں تو انہوں نے کہا ہے کہ ہاتھوں کو صرف رکو میں ایک جگہ ہے جہاں پہ انگلیاں کھلتی ہیں باقی سب جگہ پہ انگلیاں بند رہتی ہیں رکو میں صرف ایک جگہ پہ انگلی کھلتی ہے انگلیاں کھولیں تھوڑا سا جو اپنے نیز ہیں اس کو پوش کریں پیچھے کی طرف کمار سٹریٹ ہونے چاہیے گردن بھی سیدھی ہو جھکی بھی نہیں ہو سٹریٹ رکھیں کونسپ کیا ہے کونسپ یہ ہے کہ خدا میں تیرے راستے میں گردن کٹوانے کو تیار ہوں مثلا جب آپ کھڑے ہوں تو آپ کے پاؤں دونوں پاؤں قبلے کی طرف ہونے چاہیے ٹیڑے نہیں ہونے چاہیے کوئی کہا ہے کہ حرام ہے حرام نہیں ہے مستحب ہے اس سے نماز امپروو ہوگی نماز امپروو ہوگی تو اس حمد دو آپ نے سب کچھ ٹرگر کر دیا بہتر ہوتا چلے جائے گا تو پاؤں بلکہ سیدھے ہوں تھوڑا سا گیاب دیں اور قبلے کی طرف ہوں ہاتھ انگلیاں بند زانوں کے اوپر ان چاہیے جب آپ قیام کریں سورہ اور رکو پڑھ رہے ہیں مثلا حمد پڑھ رہے ہیں تو کیا سوچیں آپ یہ سوچیں میں ایسے کھڑا ہوں جیسے قیامت کے دن خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے قیام کا مطلب یہی ہے قیام کھڑا ہونا قیامہ بھی اسی سے یہ سجدہ کریں سجدہ کرنے جائیں ہاتھوں کو یوں سیدھا رکھیں قبلے کی طرف انگلیاں بند ہاتھ قبلے کی طرف اور کونسیپ کیا ہے کونسیپ یہ ہے کہ خدایہ میں تیرے سامنے زلیل اور حقیر ہوں میں ایکسپ کر رہا ہوں میں تیرے سامنے سرینڈر ہوں ایکسپ کر رہا ہوں اس فیزیکل سرینڈر کے بدلے میں خدا سے مانگیں خدایہ مجھے سپریشویلی بھی سرینڈر کروا دے میں تیرے لئے سوچنا شروع کروں یہ سب آگے تک جائے گا اور مثال کی طرف بہت خوبصورت ایک جملہ روایت کے اندر آیا فرمائے یہ جو پہلا سجدہ ہے یہ کریشن ہے یہ جو دوسرا سجدہ ہے یہ دیتھ ہے یہ جو ان بیٹوین دو سجدہ آپ بیٹھے یہ کیا ہے کہا یہ دنیا کی زندگی ہے اس کے لئے کہتے ہیں استغفر اللہ ربی واتو ویدت اس کو سوچ سمجھ کے پڑھیں توحید پہ آپ کا یقین بڑھتا چلا جائے گا اس کو سوچ سمجھ کے کہیں آپ کی حمد خدا تک پہنچنے کے قابل ہو جائے گی نماز کو اہمیت دیں نماز پہ اور زیادہ کنٹرول بڑھا ہے جتنے آپ کے نماز اچھی ہوتی چلی جائے گی آپ کی اٹینشن بڑھتی چلی جائے گی آپ کی کیپیسٹی بڑھتی چلی جائے گی اور میں آپ کی خدمت میں ایک عجیب بات اور اور کر دوں آپ کے ذہن میں ایسے کونسپس کلیر ہوں گے جو پڑھنے سے کلیر ہو ہی نہیں سکتے یہ میں آپ کو گارنٹی سے ارز کر رہا ہوں بعض وقت گارنٹی دینا بہت سخت کام ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ میں آپ کو گارنٹی سے ارز کر رہا ہوں یہ نماز بہت عجیب چیز ہے